رحمان نے خدا عرض کر رہا تھا الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی رحمان نے قرآن کی تعلیم دی رحمان قرآن تو اتارا اور قرآن کی شان کیا ہے قورت موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے اور کسی موسیٰ کو یاد نہیں انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کو یاد ہے حافظ انجیل وہی ہیں فقط اور کسی مسیحی المذہب کو یاد نہیں اسی لیے ایک انجیل کے چارہ ناجل بنا دی یہ خدا کو توڑ کے تین خدا بنا لیے استغفراللہ کوئی سمجھ میں آ رہی بات رہتا نہیں ایک بھی ہمارے پلے اقبال نے کہا وہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں اقبال نے کہا کہ مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں رہتا نہیں عید بھی ہمارے پلے واہنے ایک کے تین تین بن جاتے ہیں سمان اللہ تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا فضرات سمان اللہ ان کے پاس تین ہیں ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا توریت کا کوئی حافظ نہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے اسی لیے توریت بچی نہیں اصلی حالت میں رہی نہیں اللہ کے علم میں تو ہے موسیٰ علیہ السلام کی حافظ میں تو ہے توریت کا کوئی حافظ نہیں سبا موسیٰ علیہ السلام کے انجیل کا کوئی حافظ نہیں زبور کا کوئی حافظ نہیں اور خران کا حافظ یہاں کتنے نکل گئے خران کے حافظ مسلمانوں کا بچہ بچہ خران کا حافظ یہ حافظ یہ حافظ حضرت حافظ ہیں کتنے حافظ ہیں یہ ایک حافظ نے کتنے حافظوں کو نکال دیا یہ ہے حافظ کی شاہ اگر وہ حافظ ہے تو ہزاروں حافظوں کو نکال کے بتائے کہ میں حافظ ہوں اسی طرح اگر تم پیر ہو ہزاروں پیروں کو نکال کے بتاؤ کہ میں پیر ہوں عالم ہو تو عالموں کے ایک جماعت بنا کے بتاؤ کہ میں عالم ہوں اپنے جیسا بناو دوسروں کو تخلقوا بی اخلاق اللہ وہ موجود تو دوسروں کو بھی اس نے موجود کر دیا وہ حی تو دوسروں کو بھی اس نے حی کر دیا وہ مرید تو دوسروں کو بھی اس نے مرید کر دیا وہ خیوم تو دوسروں کو بھی اس نے خائم کر دیا یہ ہے رحمانیت اس کی اپنے رنگ میں رنگتا ہے سبحان اللہ سبحان اپنا مظہر بناتا ہے تو بندہ دینے خدا عرضے کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا توریت کا کوئی حافظ نہیں ان کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے انجیل کا کوئی حافظ نہیں خوران کے بہت سے حافظ کیوں توریت جس پر اتری وہ اپنی امت میں کسی کے اندر نہیں ہے پہلے سوچ لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اپنے امت والوں میں نہیں ہے اندر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اندر نہیں ہے دعود علیہ السلام دعودیوں کے اندر نہیں آئیں پیغمبر کو اپنی کتاب یاد ہوتی ہے اللہ نے اسے جو کتاب بتا کی نازل کی اس پر وہ کتاب یاد ہوتی ہے اب پیغمبر جس کے اندر رہے اسے بھی کتاب اللہ یاد ہوتی ہے حافظ خدیر احمد صاحب خبلات کے اندر البابانوں کے اندر رسول اللہ حال شہال شہهera حال شہولber والایا رسول اللہ حال شہولل اللہ اللہ حاجر صاحب ل penis حاجر صاحب لس موسیقی موسیقی تو جن پیغمبروں پر اگلی کتابیں اتری ہیں وہ پیغمبر اپنی خواموں میں نہیں رہے اپنے کسی امتی میں نہیں رہے وہ پیغمبر کے سینے کی کتاب کسی امتی کے سینے میں نہیں اتری اب میرا پیغمبر ایسا پیغمبر کے ہر اپنے امتی کے اندر موجود ہے لہذا وہ بھی حافظ ہے یہ بھی حافظ ہے وہ بھی حافظ ہے اگر قرآن مجید کو جتنے بھی مساحف ہیں جتنے بھی مصحف ہیں سب جلا دیے جائیں معاذ اللہ معاذ اللہ اگر سب کو جلا بھی دیا جائیں تو یہ ایک حافظ اٹھے گا وہ لگ دے گا قرآن مجید تو معلوم یہ ہوا قرآن کا محافظ قرآن کا حقیقی حافظ ہم میں موجود ہے وندگین خدا کیا عرض کروں جناب کیا عرض کروں مقام محمدی کیا ہے خرد والے نہ سمجھیں گے کبھی اس کو یہ اہل دل سمجھتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے